مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ تیرے چھے چودے سو چھوالیس ہجری بمطابق چھے ایک دوہزار تئیسی غسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ خیات حفیدہ اللہ موضوع نعمتوں کا شکریہ ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو احسان کرنے والا محربان رحیم ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کے قدیم احسان اور نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی اول ہے اور آخر ہے ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو صادق و مصدوق علی اخلاق والے ہیں اے اللہ حرود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر تابعین پر اور جو ان کی اچھی طرح سے قیامت تک پیروی کریں ان تمام لوگوں پر اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں نعمتوں کو انعام کرنے والے کی مرضی کی راہ پر لگانا ان کے ذریعے اس کی اطاعت پر قوت حاصل کرنا ان کو صحیح سمت میں لے جانا اور انہیں ہر دنیاوی اور اخروی بھلائی میں استعمال کرنا یہ سب انسان کی خوشبختی کی واضح نشانی ہے کیونکہ ایسا کر کے وہ اقل مندوں کی راہ پر چلتا ہے ایسے متقیوں کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے جو وسیلہ تلاش کرتے ہیں اللہ سبحانہوں کے اس ذکر و شکر کے ذریعہ جس کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میرے شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو یہ ایسی شکر گزاری ہے جس کے ذریعے شکر کرنے والا مزید نوازا جاتا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے اس خول میں اپنے شکر گزار بندوں سے فرمایا اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ قدر میرا عذاب بہت سخت ہے اگر نعمت پیہم احسانات پیدر پہ اور نوازشیں بے شمار ہوں تو یہ ایسی مسردھار بارش ہے جس کا برسنا بند نہ ہو ایسا اچھا جانے والا فیض ہے جس کا بہنا نہ رکے ہمارے رب کریم رحمان و رحیم کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے اور اس کا اپنے بندوں پر وہ فضل ہے جس کی وہ دعوے داری نہیں کر سکتے اور اس کی طرف سے وہ احسان ہے جس کے لئے اسے وہ مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ اس پاک ذات کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا سب سے بڑی نعمت جس کی کوئی نعمت برابری نہیں کر سکتی ہے اور سب سے عظیم نوازش اس پر کوئی نوازش فوقیت نہیں لے جا سکتی ہے وہ دین اسلام کی ہدایت کی نعمت ہے اللہ عز و جل کا اپنے بندوں پر احسان یہ ہے کہ اس نے تخلیق کے مقصد کو اپنی کتابیں نازل کر کے اور اپنے رسولوں کو وحی کر کے واضح کر دیا ہے تاکہ عقلیں اس کی معرفت سے گمراہ نہ ہو اللہ سبحانہو نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اس نے تمام بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جو یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور میں نے جنو اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا پھر ان کے بعد ان کی اولاد کو بنایا اللہ کا فرمان ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں سب سے عظیم ترین نعمتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بعصد ہے تاکہ وہ اپنی رسالت کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں اور ان کو سلامتی کی راہ دکھائیں اور بندھنوں اور بیڑیوں کو ان پر سے اتار دیں اور انہیں خیر و فضائل کی بلندیوں تک پہنچائیں اور شر کے گڑھوں اور رضائل کے دلدل سے ان کو دور کریں اور ان کو ہر اس راستے پر لے چلیں جو انہیں دنیا و آخدت کی خوشبختی کے ذرائع کی طرف لے جاتا ہو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد تمام مخلوقات کے لیے رحمت اور تمام بنین و انسان کے لیے نعمت ہے جیسا کہ اللہ سبحانہو نے اس تعلق سے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بیجا ہے آپ علیہ السلام کی رسالت تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے خواہ وہ عربی ہو یا عجمی کالا ہو یا گورا مرد ہو یا عورت انسان ہو یا جنات اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو نعمتیں ہیں ان میں کان آنکھ اور دل کی نعمتیں بھی ہیں جن کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قول میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اسی نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو اللہ سبحانہو نے ان چیزوں کا خصوصی ذکر ان کی شرف و منزلت کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ یہ ہر علم کی کنجیاں ہیں اور ایسا ذریعہ ہے جو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے اور ایسا راستہ ہے جس سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا امید و آرزو رکھنی ہے اور اس کے ذریعے وہ یہ تمیز کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا نقصان دے ہے اور کیا فائدہ مند تمام مخلوقات پر اس پاک ذات کی نعمتوں میں سے میاں بیوی کی نعمت بھی ہے تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کریں اور ان کے درمیان الفت و محبت اور رحمت قائم ہو اسی طرح بیٹے بیٹیاں اور پوتوں کی شکل میں ذریعہ کی نعمت ہے اور اس کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کی نعمت ہے جیسا کہ اللہ سبحانہو نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے جن نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازا ہے ان میں میہ اور بارش کا برسنا اور اس کا مسلسل برستے رہنا ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو اللہ تعالی نے بارش کی نعمت کو برکت اور تحرد قرار دیا اور یہ کہ زندگی کا سبب قرار دیا ہے اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھوپائے اور انسانوں کو پلاتے ہیں اللہ تعالی لوگوں کے ناومید ہو جانے کے بعد اس وقت بارش برساتا ہے جب انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ پاک ذات اپنی مخلوق کے لئے وہ کام کرنے والی ہے جو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہوتا ہے اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لئے جو مقدر کرتا ہے اور جو بھی کرتا ہے اس کا انجام قابل تعریف ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے اور وہی ہے جو لوگوں کے ناومید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی ایک آرساز اور قابل حمد و سنہ ابن خیر رحم اللہ فرماتے ہیں اگر آپ گھنے کالے بادلوں میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے صاف فضاء میں جمع ہوتے ہیں جس میں کوئی گدلہ پن نہیں ہوتا ہے اور کیسے اللہ جب چاہتا ہے انہیں پیدا کرتا ہے وہ اپنی درمیان اور لطافت کے باوجود آسمان اور زمین کے درمیان بھاری پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کا رب اور خالق انہیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے پانی کو پہنچائے تو وہ اس کو پہنچاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بندوں کی شکل میں برساتے ہیں ہر قطرہ اللہ کی حکمت اور رحمت کے مطابق ایک مخصوص مقدار کا ہوتا ہے چنانچہ بادل زمین پر پانی چھڑتے ہیں اور اس پر ایسے الگ الگ قطرے بھیجتے ہیں جس کا ایک قطرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے نہ اس کا پیچھے والا آگے بڑھتا ہے اور نہ اس کا آگے والا پیچھے ہوتا ہے اور ایک قطرہ اپنے ساتھ والے قطرے سے ملتا نہیں ہے کہ اس میں زم ہو جائے بلکہ ہر ایک اسی راستے سے اترتا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے اسے ہٹتا نہیں ہے یہاں تک کہ بارش زمین پر قطرہ قطرہ کے شکل میں پہنچتی ہے ہر قطرے کو زمین کے ایک حصے کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے جس کو وہ تجاوز نہیں کرتا ہے تو غور کرو کہ وہ پاک ذات کیس طرح اس کو رزق بنا کر بندوں چوپائوں پرندوں اور چھوٹی وڑی چوٹیوں کے لیے پہنچاتا ہے فلاں پہار کے کنارے فلاں سرزمین میں فلاں جانور کے لیے اسے بطور رزق اتارتا ہے تو وہ اپنے اپنے وقت میں نہایت ضرورت اور پیاس کی شدت کے وقت اس تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشور و رسولوں کے طریقے پر گامزن رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بیشبہ نوازشوں پر اللہ کا ایسا شکر ادا کرتے رہے جس کی ترجمانی ان کے عامال کرتے اور اس کی تصویر کشی ان کے افعال کرتے اللہ نے شکر کو اپنے فضل میں اضافے کا سبب اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے اللہ سبحانہوں کی نعمتوں کے کمال اس کی عظیم فیاضی کرم سخاوت اور احسان میں سے یہ ہے کہ اس شکر کی وجہ سے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ان سے راضی ہوتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے شکر کا فائدہ بندے کے لیے خاص ہے اللہ کو نہیں پہنچتا یہ غائد درجہ کا ایسا کرم ہے جس کے اوپر کوئی کرم نہیں وہ تمہیں نعمت سے نوازتا ہے پھر اس نعمت پر تم کو شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے اور تم سے راضی ہوتا ہے اور پھر تمہارے شکر کا فائدہ تمہیں ہی لوٹاتا ہے اور خود تمہیں تم تک پیدر پے اور مسلسل نعمتوں کے پہنچنے اور ان میں اضافے کا سبب بناتا ہے اقل مند کے لیے یہ پہلو ہی کافی ہے کہ وہ اس کے بعد آنے والی چیزوں پر توجہ دے ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بنیاز اور تعریفوں والا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو آپ کے زندگی خوشگوار ہوگی آپ کے معاملات درست ہوں گے اور آپ کو اپنے رب کی طرف سے اور زیادہ حاصل ہوگا اور آپ قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے عوض باللہ من الشیطن و جیم اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کی حکم سے چلیں پھریں اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی وہ چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تمہیں تمہاری مہماگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں زکتے یقین انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے بغفرت طلب کرتا ہوں وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو نعمت و فضل عطا کرنے والا عزت و جلال والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی عظیم نوازش اور احسان پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ نیایت پاک بے عیب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اس کی مخلوق میں چونیدہ ہیں سید الانام ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک ہمیشہ رہنے والا درود و سلام اما بعد جو بندہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرے اس کی محبت اور خوشنودی کا وسیلہ تلاش کرے اس کے لیے سب سے بہتر چیز جسے وہ مضبوطی سے پکڑے وہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیونکہ آپ کا طریقہ ہی سب سے کامل طریقہ اور قیامت کے دن کا بہترین توشہ ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے حضر شخص کے لیے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکسرت اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت طریقہ جو صحیح سنت میں ہے وہ یہ کہ جب آپ بارش کو دیکھتے تو کہتے اے اللہم سیب نافعہ کہ اے اللہ نفع آور بارش بڑھ سا اس حدیث کو بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے سنن ابو دعوت کی روایت میں ہے اللہم سیبن حنیہ یا اللہ اسے خوشگوار بارش بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ فرماتے اللہ کے فضل اور اس کی رحمہ سے ہم پر بارش ہوئی اس حدیث کو بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا بارش کے وقت سمیٹ لیتے تاکہ بارش آپ کے جسم کو لگے اور آپ کا جسم بھیگ جائے اس حدیث کے راوی حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا کیونکہ وہ ابھی ابھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسنے کے وقت لوگوں کو دعا اور مناجات کی ترغیب دیتے تھے کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعا کی قبولیت کو لشکروں کے مدبھیر نماز کی اقامت اور بارش کے برسنے کے وقت طلب کرو اس حدیث کو بحقی نے معرفت السورن والاثار میں روایت کیا ہے گرچہ یہ حدیث مرسل ہے لیکن تقویت پہنچانے والے دوسرے طرق سے آنے سے یہ حدیث حسن ہے اور جب آپ کے صحابہ نے آپ سے گزارش کی کہ آپ آسمان کے صاف ہونے کی دعا کریں تو آپ نے ان کے لیے بارش کے رکنے کی دعا کی اور فرمایا اے اللہ اب یہ بارش ہمارے عرض گرد تو ہو لیکن ہم پر نہ برسے اے اللہ اسے ٹیلوں پہاڑوں میدانوں وادیوں اور باغوں پر برسا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو بارش ہونے اور اس کے لگتار برسنے کے وقت اس عظیم نظی طریقے کی پابندی کرنے کے حریص بنو تو آسمان کی برکتیں تمہارے لیے کل جائیں گی اور تم عجر عظیم اور بہترین بدلے سے سر فراز ہوگے اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تم کو خرر انام پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ نے اپنے سب سے سچے کلام میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بیجتے رہا کرو اے اللہ تُو جہانوں میں درود نازل فرما علی محمد پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر درود نازل فرمایا بلا شبہت و قابل تعریف و صاحبِ شوقت ہے اے اللہ تُو جہانوں میں برکت نازل فرما محمد اور آلِ محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر بلا شبہت و قابل تعریف و صاحبِ شوقت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ و بکر و عمر عثمان علی سے اور تمام آل و صحابہ کرم اور تابعین سے اور ان سے جو بھی بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو کرم سخاوت احسان کے ذریعے اے وہ ذات تو سب سے بہتر درگزر کرنے والا و معاف کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا کر دین کی حفاظت فرما اپنے موحد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون بنا اور ان کی قلمیں کو جمع کر دے اے اللہ تو اپنے کتاب اور دین کی نبیت فرما اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت فرما اور مومن بندوں کی اور سچے مومن مجاہد بندوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز اور تمام مسلمانوں کو امن و امان سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکبرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہ کی حق سے تعید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نباز اے دعا کے سننے والے اور انہیں تو اپنی مردی منشاک مطابق جلنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس کی بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ قیامت کے دن کے مرجع اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری آفیت کے بدلنے یقلق تیری عذاب اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور تیری بخشش کے یقین ہونے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور حسن عباد کا سوال کرتا ہوں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زریل نہ کر ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے مزاہ اور سنجیدگی میں اور غلطی سے اور جان بوچھ کر کیے کہ تمام گناہوں ہر اس گناہ کو بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا جو چھپایا اور ظاہر کیا اور تو ہم سے زیادہ واقف ہے سب کو بخش دے اے اللہ تو ہی مقدم اور تو ہی مؤخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا تو اپنے اور ہمارے دشمنوں کے لئے جو تو چاہے اپنے رب العالمین اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کو مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ دے ہمارے گزر چکے لوگوں پر رحم فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہو ہماری ان عرضیوں کو پوری کر باقی رہنے والے نیک عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے اللہ دلوں کو تقویٰ دے ان کا تسکیہ کر تو ہی سب سے بہتر تسکیہ کرنے والا ہے تو ہی ان کا والی اور مولا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بینے کی دے اور آخر دیں برایتہ فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ دلو سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کے تمام آلو اصحاب پر اور ہر قسم کے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہی ہے